بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت بڑا مختصر ہے اور میں زفر بھائی سے اجارت لے چکا تھا یہ اصد بھائی کی محبت و شفقت ہے کہ انہوں نے دوبارہ مدود کیا لہٰذا محول کو دیکھتے ہوئے میری گزارش ہے کہ عشق حسین میں عشق علی میں اور عشق مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں میں چاہتا ہوں کہ آپ دل تھام کر بیٹھیں لیکن آپ کی زبان نہ رکھے اب آپ نے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ آپ کی یہ آواز ان فضاؤں میں گھومتے ہوئے اللہ والوں کے دربار کو چومتے ہوئے ڈائرِ گمبرِ خضرہ کی جانیوں سے جا لگے اور کہے یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آپ کے مستانے اہلِ بیعت کے چانے والے آقا کا ملاد بنا رہے ہیں سبحان اللہ آواز اس سے تک بھی نہیں آئی میں تھوڑا سا محل چاہتا ہوں آواز آئیں قوضر سبحان اللہ آپ کے حالے ہیں قوضر سبحان اللہ چلیں شیر پڑھتا قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے آواز نہیں آرہی دونوں حروف کے آخر میں قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے ارے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے اب ملاد کی بات ہو رہی ہے تو آو حسین کے مضمون کو بیان کرتا ہوں یا علیہ تعلی کے چانے والو قرآن کہہ رہا ہے کیا اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا یہاں مومن کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے مومن کی فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا اپنا محبوب جسے رب نے پیار کیا جس کے واللیل کی ظلفوں کی قسم کھائی جس کے وددہا کے چہرے کی قسم کھائی کہا وہ محبوب جسے اپنا محبوب بنایا اپنا پیارہ بنایا وہ پیارہ کیا کیا مومنوں تمہیں دے دیا کہہ حضر سبحان اللہ اللہ نے آکھیں عطا کی احسان نتلایا اللہ نے زبان عطا کی احسان نتلایا اللہ نے ہاتھ عطا کیے احسان نتلایا اللہ نے پیر عطا کیے احسان نتلایا اللہ نے زمین کو بچھا دیا مگر احسان نتلایا تمام کائنات کو بنانے کے بعد رب احسان نتلا رہا اللہ فرما رہا ہے میں نے تمام نعمتیں تمہیں دی احسان نہیں تلایا لیکن اپنا محمد دیکھ کر تم پر احسان کر دیا اب یہ محمد جو دیا کیوں دیا اس لیے کہ تم محمد سے محبت کرو ان سے پیار کرو ارے تم ادنا ہو تو آلہ ہو جاؤ گے کہوزر سبحان اللہ وقت بڑا کلیل کلام بڑا طویل ہے میں زفر بھائی اور اس کے رسول میں ہمارے افی بھائی نے بھی مجھے دو دعوت دی اور ان کے تمام دوستوں سے ایک بات کہوں گا آج اتحاد کیا آپ نے بات کہی آج اتفاق کی بات کہی اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا بہت اتنا سمجھ لیجئے میرے نبی علیہ السلام کی یہ محبت کی دوری یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کا مسلح کیا ہے کس کا مذہب کیا ہے بہت اتنا سمجھ لیجئے پرخ نہ ہو تو کسی کو تو یا علی کہو پرخ نہ ہو تو کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نعرہ ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے تو بات تریسی ہے کہ علی کے چاہنے والے صحابہ کے چاہنے والے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ایک ہو جائیں تو یقین مانیں یہ تاغوتی قوتیں ختم ہو جائیں گی آخری شیر از کر رہا ہوں ساری بات یہ ہے کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں آج تو ویرانے بھی گلے گلزار نظر آتے ہیں اور آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں ارے آج تو سرقار ہی سرقار نظر آتے ہیں وما توفیق اللہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ مفتی محسن الزمہ صاحب اپنے مقصوص انداز میں اپنا بیان فرما رہے تھے